مونگ پھلی بھارت کی مہتپونڈ ترہنی فسر ہے اس کو کیسے لگاتے ہیں اس کے لیے کیا جلوائیو کیا ہوئے سکتا ہے کس پرکار کی بھومی اس کے لیے اپیوکت مانی جاتی ہے اور کھیتی کی تیاری کیسے کرتے ہیں پوری جانکاری آپ کو اس ویڈیو میں ملنے والی ہے تو پورا ویڈیو جرور سے جرور دیکھ لینا تاکہ آپ لوگ یعنی مونگ پھلی لگا رہے ہیں تو اس میں آپ کو کون کون سی طریقے اپنانے ہیں جس سے کہ آپ ادھک سے ادھک پیداوار لے سکیں مونگ پھلی یا گراؤنڈ نٹ کی انت کھیتی کیسے کریں اس کے بارے میں پوری جانکاری اس ویڈیو میں ملنے والی ہے تو ہیلو دوستو میں لطیب قریسی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لطیب قریسی بیسٹ گارڈنگ یدی آپ ہماری چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پھلی چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ویڈیو کے نوٹیفکیسن آپ تک جلدی شلدی پہنچ جائیں اور یدی آپ اس ویڈیو کو ہماری فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو لائک اور فولوز ضرور سے ضرور کر لیں اور اپنے گروپ جتنے بھی ہوں اس میں سیئر کر دیں مونگ پھلی کی کھیتی کی تیاری کیسے کرنی ہے اور اس کے لیے کتا تاپمان چاہیے تو سب سے اچھا تاپمان جو پیداوار کے لیے مونگ پھلی کا تیش ڈگری سیلسیس تاپمان ہونا بہت ہی آوشک ہوتا ہے اس تاپمان پہ مونگ پھلی کی پیداوار آپ سب سے ادھک لے سکتے ہیں مونگ پھلی کی کھیتی خریب اور ربی دونوں ہی سیزن میں کی جا سکتی ہے خریب سیزن کی مونگ پھلی کی بوائی کا جو صحیح سمیں ہیں وہ ہے جون کا دوسرا پکھوارا یا دوسرا سبتہ کہلیں وہیں ربی یا جائد میں آپ اس کی کھیتی کر رہے ہیں تو آپ کو جو ہم نے تاپمان بتایا ہے اس تاپمان پر کبھی بھی آپ اس کی کھیتی کر سکتے ہیں سورے کی ادھک روشنی اور اچھ تاپمان مونگ پھلی کی پودھے کی بڑت کے لیے انکول مانے جاتے ہیں اچھی پیداوار کے لیے کم سے کم تیش ڈگری سیلسیس تاپمان ہونا آشک ہوتا ہے کھیت کی تیاری کیسے کریں مونگ پھلی کی فصل ہوگانے کے لیے کسان بھائیوں کو کھیت میں تین سے چار بار جتائی کرنا چاہیے اس کے لیے آپ مٹی پرٹنے والے حل سے جتائی کریں تو بہتر رہے گا مونگ پھلی کی کھیت میں نمی بنائے رکھنے کے لیے جتائی کرنے کے بعد ایک بار پاٹا جرور لگا دینا چاہیے مٹی میں نمی کافی سمیں تک بنی رہتی ہے اس سے کھیت کی تیاری کرتے سمیں کسان بھائیوں کو ڈھائی کنٹل پرتی ایکٹر کے در سے جب سم کا اپنے کھیت میں پریوک کر لینا چاہیے مونگ پھلی کی انت قسم ہے میں ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے چھیت میں جو اگائی جانے والی مونگ پھلی کی قسم ہیں وہ ہی بہتر رہتی ہے کیونکہ وہ موسم کے انکول رہتی ہیں اس کے علاوہ بھی ان جو قسمیں ہیں ان کے میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں ایکے بارہ ایکے چوبیس جی جی بیس سی پانسو ایک آر جی چار سو پچیس ایک سو بیس ایک سو تیس ایمے دس ایک سو پچیس ایک سو تیس ایمے چار پانسو اٹالیس آدھی کئی قسمیں آتی ہیں جن کو آپ کھیتی کے لئے پیوک کر سکتے ہیں مونگ پھلی کے بیجوں کی روپائی کا سمیں اور طریقہ مونگ پھلی کے بیجوں کی روپائی بیج کے روپ میں کی جاتی ہے کھیت میں بوائی سے پہلے پھلیوں سے بیجوں کو نکال لیا جاتا ہے اس کے بعد مینکو جیپ یا کارورنجم کی دھائی گرام ماترہ پرتکیجی کے ساپ سے اپچارت کر لیا جاتا ہے جس سے بیج روگ مکت ہو جاتے ہیں اور ان کا انکرن بھی اچھے سے ہوتا ہے بیج کی روپائی جون اور جولائی کے مد کرنا سب سے اپیوکت مانا جاتا ہے بیجوں کی روپائی سمتل بھومیوں میں مسین دوارہ بھی کی جا سکتی ہے یا چھٹکوا بیجی دوارہ بھی کر سکتے ہیں مسین دوارہ ادھی آپ بھوائی کر رہے ہیں تو جو قسم گچھے دار قسم ہوتی ہے اس میں پنتیوں سے پنتیوں کی دوری 30 سنٹی میٹر رکھی جاتی ہے اور جو پھیلنے والی قسم ہوتی ہیں ان کی پنتیوں سے پنتیوں کی دوری 45 سے 50 سنٹی میٹر دوری رکھی جاتی ہے بیج سے بیج کی دوری پندر سنٹی میٹر رکھی جاتی ہے اور گہرہ اچھ سنٹی میٹر رکھی جاتی ہے مونپلی کی کھیتی میں کھرپتوار نینتن بہت ہی آوشک ہے مونپلی کے پودوں میں کھرپتوار نینتن آپ پراکرتک طریقے سے یا راسانک دونوں ہی طریقوں کا استعمال کر کے کھرپتواروں کا نینتن کر سکتے ہیں پراکرتک طریقے سے آپ ندائی گڑائی کر کے کھرپتواروں کا نینتن کر سکتے ہیں جس کے لیے آپ پہلی گڑائی بیس سے پچیس دن بعد اس کے بعد ہر بیس دن کے انترال پر آپ کو ندائی گڑائی کرتے رہنا چاہیے راسانک ودی سے یادی آپ اس کا نینتر کرنا چاہتے ہیں تو پینڈا مطلین تین لیٹر پانسو لیٹر پانی میں گھول بنا کر اپنے کھیت میں چھڑک سکتے ہیں مومپلی کی کھیتی میں کھا دیبم اور برک مومپلی کی اچھی پھسل پیداوار لینے کے لیے کھیت کی تیاری کے کرتے سمیں پانچ ٹن گوبر کی اچھی سڑھی خاد پرتی ہیکٹر کی در سے اپنے کھیت میں ملا دینا چاہیے اس کے اوپرانت جو اربرک ہیں اس کا آپ کو بیس کلو نترجن ساٹھ کلو فاسپورس اور بیس کلو پوٹاس کے حساب سے آپ کو اپنے کھیت میں پریوک کرنا چاہیے مومپلی کی کھیتی میں سچائی کی بیوستہ مومپلی ایک برسہ آدھارت فسل ہے ویسے تو مومپلی برس میں کبھی بھی ربی میں بھی لگا سکتے ہیں جائد میں بھی لگا سکتے ہیں لیکن مکھ جو فسل ہے برسہ آدھارت خریب فسل مانی جاتی ہے اتے سچائی کی کوئی بشیس آوشکتہ نہیں پڑتی مومپلی کی فسل میں چار بردی اوستہیں ہوتی ہیں پرارمبک بانسپتک بردی اوستہ پھول بننا ادھکلن یعنی پھلی بننے کی اوستہ سچائی کے پرتیاتی سمیدن سیل ہوتی ہیں کھیت میں آوشکتہ سے ادھک جل کو آپ جرور سے جرور باہر نکالنے کی بیوستہ کریں نہیں تو آپ کی یہ جو مومپلی کی فسل ہے وہ خراب ہو سکتی ہے یدی آپ مومپلی کی کھیتی سے ادھک اتفادن کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے اس سے پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا ہوا ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ خاد کا پریوک کر کے بھی ادھک اتفادن پرابط کر سکتے ہیں نیم کی کھل کا پریوک آپ مومپلی کی کھیتی میں کر سکتے ہیں یدی آپ نیم کی کھل کا پریوک کرتے ہیں تو اٹھارہ سے بیس پرتی ست تک اوپج میں بردی اور دانہ موٹا آپ کو پرابط ہوگا اس کے لئے آپ کو نیم کی کھلی چار سو کلوگرام پرتی ہیکٹر کے حساب سے اپنے کھیت میں جتائی کے سمیت دے دینا چاہیے نیم کی کھل سے دیمک کا بھی نینتر ہو جاتا ہے اور پودوں کو نترجن کی پورتی ہو جاتی ہے نیم کی کھل کے پریوک سے آپ بیس پرسنٹ تک کی اپنی اوپج بردی کر سکتے ہیں مومپلی کی کھیتی میں روگ اور کیٹ کا نینتر کرنا بھی بہت ہی آوشک ہوتا ہے یدی آپ اس کا نینتر نہیں کرتے ہیں تو آپ کی اوپج پر بے پریت پرابط پڑتا ہے مومپلی کی پھسل میں اللی کا پرکوپ کافی ہوتا ہے رومل اللی مومپلی کی ماہو لیپ مائنر سفید لٹ یہ کافی نقصان پہنچاتی ہیں اس کے نینتر کے لیے آپ کو مد پردیش کرسی بیواغ کے انصار سفید لٹ کی سمشہ کافی ہوتی ہے بوبائی سے پہلے آپ اس میں کاروو فیوران 3 جید 20 سے 25 کلو گرام پرتی ایکٹر کی در سے چھڑک کر اپنی فصل کا بچاب کرسکتے ہیں اس کے علاوہ دیمک پرکوپ ہوتا ہے تو کلورپائی ریپوس کی دوہ 3 لٹر پرتی ایکٹر کی در سے اپنے کھیت پر چھڑک کر اس کا نینتر کرسکتے ہیں اس کے علاوہ رسچوزک جو کیٹ ہوتے ہیں تھرپس ہوتے ہیں سفید مکھی ہوتے ہیں اس کے نینتر کرے لیے آپ ایمیڈا کلورپیڈ 0.5 ملی لیٹر پرتی لیٹر یا ڈائی میتھارڈ تی سی سی کا دو ملی لیٹر پرتی لیٹر کے حساب سے پانسو لیٹر پانی میں گھول بنا کر اپنے کھیت پر چھڑکاو کرسکتے ہیں مونگ پھلی کی کھیتی میں لگنے والے روگ ٹککہ کولر تنہ گلن روجٹ روگ کپر کو کافی اتار ٹککہ کے لچھڑ دیکھتے ہی اس کی روک تھام کے لیے آپ ڈائی تین ایم پینتالیس یا دو گرام پرتی لیٹر پمپ کے حساب سے گھول بنا کر چھڑکاو کرسکتے ہیں وہیں اس کا چھڑکاو دس پندہ دن کے انتر پیک کرتے رہنا چاہیے وہیں روجٹ بائرس جنت جو روگ ہوتا ہے اس کے بستار کو روکنے کے لیے فسل پر ایمیڈا کلورو گریڈ 0.5 ملی لیٹر پرتی لیٹر پانی کے مان سے گھول بنا کر اس کا چھڑکاو کرسکتے ہیں اوپج کتنی ہوتی ہے مونگ پھلی کی تو آپ بتائی گئی تقنیکوں کو اپنا کر مونگ پھلی کی سنچت چھتروں میں جو اوسط اوپج ہے وہاں 20 سے 25 کنٹل پرتی ہیکٹر پرابط کیا سکتی ہے اس کی کھیتی میں لگ بگ 25 سے 30 ہزار روپے پرتی ہیکٹر کھرچا آئے گا مونگ پھلی کا جو بھاؤ چلتا ہے وہاں 30 سے 40 روپے پرتی کلورو کے ساتھ سے 30 سے 45 ہزار روپے پرتی ہیکٹر کے حساب سے آپ کو سدھ لاب پرابط ہوگا مونگ پھلی کی کھیتی میں ایک ہیکٹر کا یہ انمان لگا جاتا ہے یدی آپ کھیتی کر رہے ہیں تو آپ مونگ پھلی کا کتنا اتفادن لے چکے ہیں وہاں کمنٹ میں جرور سے جرور بتائیں اور مونگ پھلی کی اور ادھک جانکاری کے لیے آنے والے بیڈیو کا انتظار کریں تاکہ آپ لوگ مونگ پھلی کی کھیتی سے ادھک سے ادھک اتفادن کر کے ادھک سے ادھک منافع کر سکیں اس کے لیے کیا کیا تقنیک اور اپنائی جا سکتی ہیں وہ ساری کی ساری جانکاری ہمارے چینل پر اور فیس بک پیج پر ملیں گی تو پیج کو لائک اور فالو کر لیں اور چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو جرور سے جرور دوا دیں یدی آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو امید ہے ویڈیو کی جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک جرور کر دیں اور اپنے دوستوں کسان بھائیوں کے ساتھ اس ویڈیو کو سیئر کر دیں تاکہ اور لوگوں تک بھی یہ جانکاری پہنچ جائے ویڈیو میں ساتھ بنے رہنے کے لیے دھنواد ہمارا سپورٹ کرنے کے لیے دھنواد ان پھلی سے ادھک سے ادھک اتفادن کیسے پرابت کر سکتے ہیں اور آسان کریاؤں سے اس کا پہلا ایک ویڈیو ہم اپلوڈ کر چکے ہیں اپنے چینل پر اس کو جا کر جرور سے جرور دیکھ لیں ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنواد